کیا پاکستان دو ہزار پچاس تک بیران ہو جائے گا؟ انفرمیشن ہب کے عزیز ساتھیو اسلام علیکم ناظرین گرامی انڈیا اور پاکستان کا خطہ اپنے موسمی لحاظ سے دنیا کا خطرناک ترین خطہ بننے جا رہا ہے اس سطح میں ایسی موسمیاتی چیلنجز رونما ہونے والے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر دنیا ان کے حال سے عبرت پکڑے گی عالمی ماہرین کی رپورٹس کے مطابق آنے والے پچیس سے چالیس سالوں کے درمیان انڈیا اور پاکستان کے اسی فیصد علاقے انسانی رہائش کے قابل نہیں رہیں گے اگر انسان نے اپنی کتاہیوں اور بربادیوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھا تو یہ وقت اس سے پہلی بھی آ سکتا ہے اور یہ خطہ جو پوری دنیا کا سب سے زیادہ گنجان عباد خطہ ہے یہی سب سے زیادہ ویران اور خطرناک علاقہ بن جائے گا ناظرین محترم آج کس ویڈیو میں ہم ان تمام اناثر کا ایک ایک کر کے جائزہ لیں گے جو اس خطے میں ان موسمیاتی بہرانوں کا باعث بننے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ موسمیاتی بہران کس قسم کی ہوں گے اور ان سے نمٹنے کے لیے کون کون سے اقدمات کیے جا سکتے ہیں ان عوامل کا جائزہ بھی لیں گے جن کی وجہ سے اس خطے میں یہ موسمیاتی بہران اتنی تیزی سے اور باقی پوری دنیا سے پہلے اس خطے کو نشانہ بنانے والے ہیں تو آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے ناظرین پاکستان اور انڈیا کو خطے استواء سے تقریبا 21 سے 23 درجہ شمال کی جانب باقی ہیں لیکن یہ خطے پوری دنیا میں سب سے پہلے موسمیاتی عذاب کا نشانہ بننے جا رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ اس خطے میں درختوں کی بیتہاشہ کٹائی باقی دنیا کے برعکس خطرناک کیمیکلز کا اندھا دن استعمال دریاؤں کا مسلسل آلود کیے جانا زمینی پانی کا بیتہاشہ زائع اور بڑے پیمانے پر بجلی حاصل کرنے کے لیے کاربنائیٹ فیول کا استعمال بڑی وجہ میں سے ایک ہے گوہ کے پوری دنیا میں موجود درخت دنیا بھر میں موجود آکسیجن کی پیداوار میں محض 23 سے 24 فیصد حصہ لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہی درخت ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر میں بارشوں کا سائیکل متاثر ہو سکتا ہے درخت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ قدرتی مشین ہیں جو کسی بھی علاقے میں ایوپوریشن میں اضافہ کرتے ہیں اور بعدوں کی فارمیشن میں مدد دیتے ہیں درختوں کے ہونے کی وجہ سے نہ صرف زمین کو سورج کی کم گرمی جھیلنا پڑتی ہے بلکہ درخت اس گرمی کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اس کے آس پاس کے علاقے کو ٹھنڈا رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی ایک فیشن بن کر رہ گئی ہے اور خاص طور پر پاکستان میں حکومتی رٹ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے اور اونچے طبقات میں صلاحیت کردہ کرپشن اور لا قانونیت کی وجہ سے یہ درخت کٹنے والے گروہ مزید سے مزید طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں سو سال پہلے تک یہ علاقہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسین سمجھا جادا تھا اس وقت کی گرمی بھی خاصی شدید ہوا کرتی تھی لیکن آج کی طرح یہ ناقابل برداشت گرمی کبھی بھی نہیں تھی اگر اس خطے کے پرانے ریکارڈ سے نکال کر دیکھے جائیں تو تقریباً ہر سال اوسطاً اس خطے کے درجہ حرارت میں محض چتہی سے آدھا ڈگری سینٹی گریٹ اضافہ ہوتا تھا جیسے اس طرح سے نہ تو محسوس کیا جاتا تھا اور نہ ہی درختوں کی زیادتی کے وجہ سے اس گرمی پر زیادہ بھا بھیلا ہوتا تھا البتہ آپ یہ جان کر شاید حیران ہو کہ پچھلے سال کے نسبت اس سال پورے خطے کے اوسط درجہ حرارت میں تقریباً ساڑھے چار ڈگری سینٹی گریٹ کا اضافہ ہوا ہے یعنی جتنا اضافہ پانچ سال میں ہونا تھا وہ اضافہ صرف ایک سال میں ہو چکا ہے اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ اس گرمی کا اضافہ کے مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ممالک نہایت لاپروہی سے کام لے رہے ہیں اور درختوں کو لگانے کی بجائے ان کے کاٹنے پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے درختوں کے کاٹ دینے کی بڑی وجہ تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی اور اربلائیزیشن بھی ہے ذریعی علاقوں کے رہائشی اور سنتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا اور درختوں کے خاتمے کی وجہ بن رہا ہے دوسری جانب اس علاقے میں موجود وارٹر لیول جو کبھی زمین کی زیادہ کے محض پچیس فٹ تک نزدیک ہوا کرتا تھا وہ بھی اب نہایت تیزی سے نیچے جا رہا ہے یہاں تک کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ علاقے ایسے ہیں یہاں پانی تین سو فٹ سے بھی کہیں زیادہ نیچے جا چکا ہے اس زمینی پانی کے اس بے تہاشا اور بے دیرت استعمال کی وجہ سے بھی زمین تیزی سے خوشک اور گرم ہوتی چلی جا رہی ہے دوبیلز ہوں گاڑیاں دھونے والے سٹیشنز ہوں یا پھر شہروں کو پانی اپلائی کرنے والے ادارے ہوں ان سب کے ساتھ سا تقریباً ہر گھر میں لگے ہوئے بورنگ پمپس بھی اس سارے بہران میں ایک اہم حد تک کردار ادا کر رہے ہیں اگر آپ صرف پاکستان کے شہر لہور کا ڈیٹا نکال کر دیکھیں تو لہور کی شہری محض ایک دن میں تقریباً ڈیٹ سے سوا دو کروڑ لیٹر زمینی پانی استعمال کر رہے ہیں اب آپ اسے مہینے اور سالوں سے ذرب خود دے لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی صفاقی اور ظلم کے ساتھ زمینی پانی کے زخائر میں کمی کرتے چلے جا رہے ہیں دوسری جانب ہمارے دریاؤں میں پانی کی مقدار بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے جس کی ایک بڑی وجہ انڈیا کی طرف سے ان دریاؤں پر بے تہاشا ڈیمز کی تعمیر ہے اگر یہ ڈیمز پہلے ہم نے تعمیر کر لی ہوتے تو قانونی طور پر انڈیا ان دریاؤں پر ڈیمز تعمیر نہیں کر سکتا تھا لیکن ہماری سستی اور غفلت نے انڈیا کو یہ قانونی جواز فراہم کر دیا کہ ہمارے ضائع کیے جانے والے پانی کو وہ ڈیمز بنا کر محفوظ کر لیں یہی وجہ ہے کہ اس بار پاکستان میں برسنے والی گرمی اپنے اندر قیامت خیز لہرے چھپائے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان میں ہیٹ سٹروک کے مختلے باقیات سامنے آ رہے ہیں بچے بھوڑے یہاں تک کہ جوان بھی اس انتہائی شدید گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کو گلے لگا رہے ہیں ناظرین محترم ضرورت اس بات کی ہے کہ عوامی سطح پر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ پانی کا کم از کم استعمال کیا جا سکیں اور ایک بار کے استعمال شدہ پانی کو کن کن کاموں میں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ نہانے کے دوران استعمال شدہ پانی کو اور سبزیاں اور برطن دھونے کے دوران استعمال شدہ پانی کو باغبانی اور صفائی کے مقاصد کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ ان دونوں کاموں کے دوران استعمال شدہ پانی کی مقدار بھی کم کیے جانے کی ضرورت ہیں اس وقت حالت یہ ہے کہ جس گھر میں بور ہو وہاں کے جائزے اور سروے ریپورٹس کے مطابق ایک عام آدمی نہانے کے لئے تقریباً دو سو سے تین سو لیٹر پانی استعمال کر جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے جبکہ اگر آپ پاکستان کے پانی سے محروم علاقے جیسا کہ بلوچستان سندھ کا جائزہ لیں تو وہاں پر پانی کی کمی اس علاقے کی عوام کو نہایت کفائی چھاری سے پانی استعمال کرنے کا عادی بنا چکی ہے ناظرین محترم ایک ریپورٹ کے مطابق بلوچستان میں نہانے کے لئے عوستن 20 سے 15 لیٹر پانی استعمال کیا جاتا ہے اور اس استعمال شدہ پانی کو بھی دوبارہ فصلوں کو لگانے اور دیگر صفائی کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی سے محروم یہ علاقے پانی کی قدر و قیمت سے اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہیں موسمیاتی سائیکل خراب ہونے سردی کے موسم میں سکڑنے اور گرمی کی شدت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہمارا خطرناک کیمیکلز کا مسلسل استعمال بھی ہے جن کیمیکلز اور پینٹس پر باقی پوری دنیا میں پبندیاں لگ چکی ہیں ان کا استعمال شدید ترین جرم کی کیٹگری میں شامل کیا جا چکا ہے وہ کیمیکلز پاکستان اور انڈیا میں پورے دھڑلے سے استعمال کیا جا رہے ہیں ان کیمیکلز میں سب سے زیادہ خطرناک انصر سیسے کا ہے جو کہ آج ہمارے ان پینٹس میں سب سے زیادہ کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے نہ صرف پینٹس بلکہ پلاسٹک کے مختلف شعبیں میں بھی سیسے کا استعمال بڑھ چکا ہے جبکہ پوری دنیا میں اس کے استعمال پر پبندی لگائی جا چکی ہے ناظرین سیزہ اتنا خطرناک احمل ہے کہ اگر اس کے چند مایکرو گرام یعنی ایک گرام کا لاکھویں حصہ بھی ہمارے جسم میں داخل ہو جائے تو یہ نہ صرف ہمارے جسم میں جوڑوں کے اندر زہر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے بلکہ ہماری دماغی کارکدگی کو بھی متاثر کرتے ہوئے ہماری ذہانت کو کم کر دیتا ہے یعنی یہ وہ زہر ہے جو نہ صرف ہماری ہڈیوں پر پیپڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ ہمارے دماغ پر بھی اس کے کام کرنے کے صلاحیت کے شدید طریق اثرات پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے حکومت کو نہائیت سکھ اور بے رحم اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے یاد رکھئے اگر یہ ملک باقی رہا اور یہاں پر رہنے والے لوگ باقی رہے تب ہی سب خوشحال رہ سکتے ہیں ورنہ کسی کے خوشحال رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ناظرین محترم یہ تھی آج کی انفرمیشن امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا واسلام اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو